مجھے آپ ہی جتنی خوشی ہے اس کی تینکیو جزاک اللہ کریں ایک اللہ کی طرف سے خوشی آتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب ہسپل بنا رہا تھا تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیوں کینسل ہسپل بنا رہے ہیں لوگوں نے تو کینسل کے مریض نے تو ماری جانا ہے آپ حیران ہوں گے پڑے لکھیں لوگوں نے ایک نے مضبون لکھ دیا یہ کہ یہ کیوں ہوں بنا رہے ہیں اور بنا لیں کچھ پرائیبر کیئر بنا لیں آپ کینسل کا ہسپل بنا رہے ہیں یعنی بے حصیٰ کی یہ انتہا ہے میں نے کہا تمہیں اس کو پتا ہے جو کینسل سے گزرتا ہے جس کے گھر میں کینسل ہوتی ہے اس سے کیا کہوں میں کیا ہم کیا کہیں گے کینسل ہوگے تو ہم چھپ کر کے بیٹھیں کیا کریں گے تو آدمی بچارہ گھر بار غریب آدمی سب کچھ بیج دیتا ہے اس کو یہ اور وہ پھر اس کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا سر سوال نہیں ہے صرف لفظ شاید لفظ بھی نہیں شکریہ کے لئے میرا ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی بچہ ہے میرا آگے میں کنسیب نہیں کر سکتا اسے جب یہ میں نے سنا تو میرے لئے شاید دنیاں ختم ہو گئی تھی ایک بار ہوا ایک سال علاج ہوا پھر دو ماہ ہم ٹھیک ہیں گھر چلے گئے پھر دوبارہ ہو گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کی مہربانی سے یہ بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ میرے پاس لفظ نہیں بس کچھ بھی نہیں ہے شکریہ کے لئے اللہ انشاءاللہ اس کو بلکل صحتیاب رکھے گا انشاءاللہ اسلام علیکم صاحب صاحب میرا طالق زلہ ابتباد مانسیرہ سے جب میرے بیٹے کچھ یہ ہوا تو اس ٹائم میرے شور اور میرے سسرال والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے دو بچے ہیں مجھے خود اپیٹائٹس بھی ہے میرے پاس ایسے حفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کو شکریہ دا کروں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا بچہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن شوکتانم میں آکے مجھے کبھی کی ایسا نہیں لگا میں اکیل ہی ہوں مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ایک نیا گھر مل گیا ہے میرے ماں باپ بہن بائی سارے ڈاکٹر سارے لوگوں نے ہر ایک نے مجھ سے اتنا تعاون کیا کہ میں بے کہتی ہوں کہ میرے پاس بہت لفظ نہیں ہے جن سے میں کو شکریہ دا کر سکتا اور سارے میں نے دل سے اعت کیا تھا جب آپ میرے سامنے آنکہ میں آپ کی قدم چھوڑیں لے دے 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 تو میرے بچیست ہے دے 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 D'Się رائے ڈے förد تو میرے بچی ہے اس کو نظرانا بھ persu guit3 بوند ہو گیا تھا لیکن ہم بحق شاید گزار ہے اس سے پہلے میرے دیور کو تھا بلڈ کنسل تھا اس کا بھی چارز اللہ جوا لیکن وہ نہیں رہے لیکن اللہ پہ شکر ہے کہ میری بیٹی اب ٹھیک ہے تو یعنی کہ جب اس کا ڈائیگنوز ہوا تھا کہ نہیں اس کو برین ٹیومر ہے تو اس سے پہلے یعنی کہ یہ پہچان نہیں پاتی تھی کہ یہ میری ماں ہے یا کوئی اور ہے عام نظر یعنی کہ بند ہو جاتی تھی لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں شوکت خانم کا ہی ایک راستہ ملا اور اس میں میری بچیاں انشاءاللہ دیکھ سکتی آپ کو ساری باتیں کر سکتی اس لیے اللہ کاش دیادا کریں ہمیشہ دعا مانگی ہے کیونکہ وہ شفاہ دینے والے ہیں اور میں ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہمارے پاکستان کو کوئی زوال آتا ہے اب ہمارا پاکستان ڈوب رہا ہے اس بلکل جار کے ختم ہو چکا ہے اس کو صرف آپ سہارا دے سکتے ہیں میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اگر مخان خان جیسے ہمارے ملک میں ایک دور شخص ہو جائے نا تو ہمارا ملک پوری دنیا میں ترقی یافتہ ہو سکتا ہے دھوپر کی کرنے اترے جو آنگن کو سنہرا سکرنے من کے اندھیروں کو روشن سکرنے ملک پوری دنیا میں امرانہ کو دل سے دھوم دیتی ہوں میری پانچ سار کی بیٹی عبیبہ جو ٹی وی میں بھی امرانہ صاحب کو دیکھ لینا تو وہ کہتے ہیں امرانہ صاحب آگیا ہے وہ چینل میں روک لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں شوکر تھانت زندہ بات بر اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں مار یوں تو میں ڈکھلاتا نہیں